بھارت مردہ کی آپ کی آواز اتنی کم ہے کہ مجھے نہیں سنائے دے رہی اور میرا من یہ ہے کہ یہاں سے ہمارا جو کشمیر ہے وہاں سے کنیا کماری تک آپ کی آواز جانے چاہیے پھلی بھارت مردہ کی آج مسکن ایڈیوکیشن ٹرسٹ اور وشو درم پارلیمنٹ نے جو یہ آیوجن کیا آج کے 73 سوادھین سوادھین تا دیوس کی آپ سب کو پہلے تو میں خوب خوب بدائیاں دیتا ہوں آج کے دن کو سوادھین تا دن کہتے ہیں سوادھین مطلب سوا کے ادین ہونا جب تک ہم دوسروں کے ادین ہوتے ہیں تب تک پرادین ہوتے ہیں اور آج ہی کا دن ہم سوادھین ہوئے سوادھین مطلب اپنے ادین ہو جائیں جب ہم دوسروں کی نئی سن کر کے ہم سب کے بارے میں سوچ کر کے اپنے آپ کو ان کے ادین کر دے دیش کے ادین تب وہ سوادھین تا دن ہوتا ہے اور صحیح مہینے میں تب ہی ہم سوادھنٹر ہو سکتے ہیں سارے تنٹروں سے سوادھنٹر ہونا وہ یہی ہے کہ ہم نے آج بھی دوسروں کے تنٹروں سے اپنے آپ کو چلانا سکھا ہے ابھی بھی ہم اپنے آپ سے نہیں چلتے کوئی ہمارے من کو دہکا دیتا ہے کوئی ہمیں پہلا پسلا کے اندر لڑا دیتا ہے اور ہم ان تنٹروں کے ادین ہو کر کے ایسے لڑتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم سوادھنٹر ہیں کیسے سوادھنٹر ہو پائیں گے پر آج جیسے ابھی ہمارے بھرا سماج کے پرتین ادھی نے جو جلوکار صاحب نے کہا ویسا ہی ہمارا دیش کہتا ہے ہمارے راستروں میں ہمارے ویدوں میں یہ کہا گیا ہے کیا کہا گیا وسودھائی و کٹم بکم جن کا من اور ردے وشال ہے ان کے لئے پوری وسودھائی کٹم کے سمان ہے اور آج ہمیں کٹم کی طرح یہاں بیٹھے ہیں شیخ سادھی نام کے مسلم صوفی سنت ہو گئے جنہوں نے کہا عشق حقیقی کے لئے عشق مزازی ضرور عشق حقیقی کے لئے عشق مزازی ضرور ویسلا فطرت انسان و خدا اہاں ملتا ہے صاحب تو اگر آپ میں محبت کرنے کی فطرت ہی نہیں ہے عشق حقیقی کے لئے عشق مزازی ضرور پہلے خدا سے محبت کرنے کے لئے بھگوان کی بھٹی کرنے کے آپ کو اس دیش سے بین کرنا ہوگا اس دیش کے ہونا ہوگا اور اس دیش کے مزازی جتنے ہیں ان سے اگر جب تک ہم ایک اتو دھارن نہیں کریں گے تب تک شاید آج یہ جو ماحول آپ یہاں دیکھ رہے ہیں وہ شاید ہم کبھی نہیں دیکھ پائیں گے تو اس کے لئے ہمیں ایک ہونا چاہیے ایسا آج جو یہاں کاریکرم فتہ پورا میں ہوا ہے ایسا میں چاہوں گا کہ ہر سال نہیں ہر چھے مہینے میں ایک بار ہو اور سارے دھرم کے سارے دھرم گرو سارے سمات سے بھی اس پرکار اکھٹے ہو اور ایک مثال قائم کریں کہ یہ ہندوستان ایسا بگیچہ ہے جس کو بھی گلستہ کہا گلستہ میں اگر ایک ہی کلر کے پھول ہوں گے تو وہ گلستہ اتنا سندر نہیں لگے گا وہ گلدستے میں ایک ہی کلر کے پھول ہوں گے یا ایک ہی پودھا لگا ہوگا پر ہمارا یہ ہندوستان ایسا ہے کہ انیکتہ میں ایکتہ کی سندرتہ کہیں گلاغ کا پھول ہے تو کہیں چمپے کا پھول ہے کہیں موگرے کا ہے اس پرکار الگ الگ دھرم سمپردائے کے سب اکھٹے ہو کر کے ہندوستان کے اندر اپنی سنسکرتی کو برقرار رکھتے ہیں اور اس کے لیے کبھی بھی ہمیں اندر اندر کسی بھی تنتر کے تہت نہ لڑنا چاہیے پر سوتانتر ہو کر کے سہی مائنے میں سوتانتر ہونا چاہیے وید یہ بھی کہتا ہے راگیو راشترا نام پیشہ راجہ وہ دیش کا سمدھری ہوتا ہے ارثات جیسا راجہ ہوتا ہے وہ ایسا دیش کو بناتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی ہمارے راجہ ارثات ہماری سرکار نے جو اتتم کاری کیا تین سو ستر اور پہتیس ایک کو ہٹا کر کے جو تھوڑا سا بھی ہمارا دیش الگ تھلگ ہو چکا تھا اس کو ایک کر دیا اور آج ان کو اپنا کر کے ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے دیش کا سوندھری اور ہمارا مستق اور اونچہ ہو گیا اور کشمیر اب تک ہم مانتے تھے ہمارا ہیں پر صحیح مائنے میں ہمارا ہوا اور کشمیر میں رہنے والے ہمارے وہ مسلم برادر سارے بھائی بندو وہ سب ہمارے ہوئے ہیں اور ایک جس وشائی کو لے کر آج یہ دواج وندن سمارو ہوا ہمارے شہید عریف پتان جنہوں نے دیش کے لیے یا میں یوں کہوں کہ ہم ہس کر کے عید یا دیوالی منع سکے اس لئے انہوں نے ہستے ہستے اپنے ماتھے پر اور سینے پر گولی کھائی ساتھ ہم اپنے مستق پر سہرا سجا کے خوش ہو کر یہاں آنند اللہ سمنا سکے اس لئے انہوں نے اپنے ماتھے پر دیش کے رکشہ کے لیے کفن باندھا ساتھ اور ایسے دیش کے شہیدوں کو بار بار سلام کرنا بار راشتر کے کسی بھی راج کا ہو اس کو ہمیں سراح نہ چاہیے ویسے دیئے بڑودہ ایک کلاس ایک تا کا پرتیخ ہے اس کا نام بڑودرا ہے اور بڑودرا وٹپتن نگر ہے سنسکرط میں اس کو وٹپتن کہتے ہیں اور یہاں پر وشوامتر نشی نے تپس چریہ کی تھی ایسے رشی کی جو کشتری سے رامر بن سکتا ہے اور پھر وہ دیش کے لیے ایک نیا سورت بنا سکتا ہے ایسے بیابتی جہاں اپنی تپس چریہ سے اس بھومی کو پاون کرتے ہو وہاں میں ضرور کہوں گا اور آری پتھان جیسے ہمارے شہید جہاں پر رہ کر کے دیش کے لیے اپنی جان نیچاور کرتے ہو وہ بڑو دا مشجد روپ سے ایک تا کا سندیز پورے اندوسکان اور پورے وشش تک پہنچا سکتا ہے اور اسی ہی ایک تا برقرار رہے مشجد ایجیویشن رس ہمارا یہ فتح پورا اور ہمارا بڑو درا اور ان کے لیے اگر میں تھوڑا بھی سمجھ نہ نکال سکوں تو میں آج کا رکش بندن بنا ہوں لیے اور اسی لیے رکش بندن وہ میرا تیوہار ہے جرور تیوہار ہے پر اس کے پہلے راست میرے لیے سب سے پہلے آتا ہے دیش میرے لیے پہلے آتا ہے اور دھوج بندن کر کے میرے راست کو سلامی کرنا یہ میرے لیے پہلا کرتب ہے اس لئے آج میں آیا ہوں اور آج جوکش کے حساب سے بھی دیکھیں آم تو تیہت دروہ سواتن کرتا دی بس سات اور تیل دس ہوتا ہے دس کا ایک بنتی ہی سوری کان موسیقی